اسلام علیکم لیلیس کچھن میں آپ کا ویلکم ہے آج ہم کچھن میں نہیں ہیں بلکہ ہم جا رہے ہیں راستے میں تو یہاں پہ تھا ایک ریڈی والا جو سٹے بیچ رہا تھا اور بھونڈ رہا تھا تو میں نے کہا چلو میں ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں اور آپ لوگ جیسا شیئر بھی کروں گی اور یہ جو کر رہا ہے نا سٹے کی بھونائی کافی محنت کا کام ہے اس کو بار بار ہاتھ چلا رہا ہے اس کے اوپر شیئر یہ نمک ہے اور نیچے جو ہے وہ لکڑی جلے جلے ہوئی آگ ہے تو یہ دیکھیں یہ انہوں نے سٹا ایک جو ہے اس کو بھون لیا اور باقی سٹے بھی رکھے ہوئے ہیں اور دوسرا سٹا انہوں نے ڈال دیا کیونکہ میں نے کہا تھا کہ دو سٹے گرمہ گرم ہمیں جائیں ہیں تو انہوں نے فوراں سے ہمیں دو سٹے بنا دیا اور جناب میرا مقصد یہ ہے اس ویڈیو کے بنانے کا اتنی مہنگائی میں کیسے یہ پورا کرتا ہوگا بیچارہ گھر کا خرچ اتنے سستے میں بیچ رہا ہے اور نیچے اتنی زیادہ لکڑیاں جلائی ہوئی تھی اور لکڑیاں اتنی مہنگی ہیں اور سارا تین ایک سٹا دو سٹے اس طرح سے بک رہے ہیں اتنی زیادہ بھی نہیں بک رہے ہیں اور پلیٹ میں نمک مرچیں اور شاید لیمون ہے بڑا سا غورت کا ہوئے ہیں اور یہ مہنت کا کام ہے کافی زیادہ مہنت کا کام ہے آپ لوگ اپریشیٹ کریں ان سے لوگوں کی حلپ کریں اور ان سے اگر آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے کسی چیز لینے کی تو آپ نے جان بوچ کر ان سے چیز لینے ہیں چاہے آپ کھائیں یا نہ کھائیں آپ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو آپ ان سے لیں ان کی حلپ کریں اور بعد میں وہ چیز آپ کسی اور غریب کو دے دیں جس کے پاس سکھانے کے لئے کچھ نہیں ہے ان کو ان غریبوں سے لے کر دے دیں تاکہ ان کی حلپ ہو جائے تو آپ کوشش کیا کریں جو باہر ریل پہ اور جو ٹھیلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں غریب اور مزدور کچھ بیچ رہے ہیں تو ان کی پلیز حلپ کیا کریں اور بس میرا یہی مقصد تھا کہ آپ غریبوں کی حلپ کریں تھانکس پوراٹ سنگلہ پیس